اسلام علیکم دوستو پاکستان رینجر سندھ کی طرف سے پورے پاکستان کے کانڈیڈیٹس کے لیے بڑی برتی دوہزار تیس انوز کی گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو آن لین ریسٹیشن کرنے کا آسان اور مکمبل طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے بلکل سکیپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تمام سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے اسی صورت میں آپ صحیح طریقے سے ریسٹیشن کر سکتے ہیں اور آپ کی ریسٹیشن ایکسپٹ ہو سکتی ہے یہ کون کون سی جو ہے آپ کی eligibleیٹی ضروری ہے تو پاکستان رینجر کی طرف سے ساب انسپیکٹر خطیب حوالدار نائق جنرلدیوٹی سپائی کللرک اور سپائی جنرل ڈیوٹی کی وکنسیز نوز کی گئی ہیں سپائی انسپیکٹر ساب انسپیکٹر کے لیے ایف ایف ایسی qualification required ہے خطیب کے لیے metric qualification required ہے حوالدار نیک جنرل ڈیوٹی کے لیے metric qualification required ہے سپائی کلرک کے لیے آپ کی ایف ایف ایسی اور ایک سال کا ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد سپائی جنرل ڈیوٹی سپائی کوکس سپائی میس ویٹر اور سپائی مسالشی کے لیے ایڈ کلات آپ کی پاس ہونے چاہیے تو آپ کا باقی الیجی بیٹی کریٹریہ جسمانی میار کیا ہونا چاہیے تو قد جو ہے آپ کا کم از کم پانچ فیٹ اور چھین ایچس required ہے چھاتی آپ کی جو ہے وہ تھری ایچس ہونے چاہیے اور ڈیڈ انج کا اس میں پھیلا ہوانا چاہیے ایکسپینشن ہونے چاہیے وزن آپ کا کم از کم ون ٹو ون جو پاؤنڈ ہو ہے وہ آپ کا ہونا ضروری ہے بی ایم اے کے مطابق آپ کا وزن ہونا چاہیے اور باقی جو جسمانی میار ہے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے عمر آپ کی جو ہے وہ تیس جون کو کم از کم اٹھارہ سال ہونے چاہیے اور زیادہ تیس سال ہونا ضروری ہے پاکستان رینجر سن کی ریسٹیشن آپ موبیل پہ بھی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے صرف ٹیپ کرنا ہے جائن پاک رینجر سن ڈاٹ او آر جی جب یہ ٹیپ کریں گے تو آپ اس طرح کی ویب سائٹ جو میرے سامنے انٹرفیس ہے آپ کے سامنے اوپن ہو کے آجائے گے نیسک ٹوڈن کریں گے تو یہاں پہ آپ ایڈوٹائزمنٹ دے سکتے ہیں انسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں اپلائی نو پہ دیکھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد جب آپ کی اپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنے ریسٹیشن فارم کا جو ہے وہ پرنٹ بھی لینا ہے تو آپ کے بعد میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اپلائی نو پہ جب آپ کلے کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ریسٹیشن فارم اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ تمام انفرمیشن دی گئی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈ سٹار دی گئے ریڈ سٹار والے جو آپشنز ہیں ان کو آپ نے لازمی پل کرنا ہے یا درواز آپ کی جو ریسٹیشن ہے وہ ایکسپٹ نہیں کی جائے گی اس میں ایرر آ جائے گا تو نیچے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ سمیٹ کا آپشن ہے جب یہ ریسٹیشن آپ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے سمیٹ کرنا ہے کون سی وکنسیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تمام وکنسیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تمام وکنسیز کے یہاں پہ ڈیڈیل آ گئی ہے سب اسپیکٹر کے لیے کرنا چاہتے ہیں نیوالدار کے لیے کرنا چاہتے ہیں نیک جنر ڈوٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیجرس ٹیچر کے لیے کرنا چاہتے ہیں سپائی کلرک کے لیے جو بھی وقنسیز کے لیے آپ کی qualification match کرتی ہے اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے eligibility criteria بتایا ہے تاکہ جو بھی وقنسیز آپ کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا eligibility criteria پتا ہونا جائے تو میں یہاں پہ سب انسپیکٹر کی وقنسیز کے لیے آپ کو apply کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے سب انسپیکٹر کی category یہاں پہ select ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ نے عمر لکھنی ہے پہ دیش کی طریق لکھنی ہے قومی شرکتی کار یہاں پہ درج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے سب انسپیکٹر کے لیے یہاں پہ جو tab کو open کیا ہے تو یہاں پہ eligibility criteria پہ تمام آگیا ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کتنی آپ کو height required ہے اور کتنی آپ کو qualification required ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے cnc یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد age لکھی ہے اس کے بعد جب age لکھیں گے تو یہاں پہ automatically آپ کی age آ جائے گی 20 years دیکھ سکتے ہیں 10 month اور 10 day یہاں پہ آگئے تو یہاں پہ تھوڑا critical ہے آپ نے اس پہ tab پہ جا کے یہاں پہ تمام جو ہے فیچی دے fill کرنی ہے کون سا area ہے کون سا center آپ نے رکھنا ہے جو بھی آپ کو نزدیک پڑھتے ہیں یہاں پہ کراچی سکھر منڈی باودین اور تربت دیا گیا ہے تو جو بھی آپ کو نزدیک ہے وہ آپ center آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد پہ دیکھتے ہیں امیدوار کا جو ہے contact number آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے father کا name لکھنا ہے اور province آپ نے یہاں پہ لازمی لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے father کا نام لکھنا ہے آپ نے میں یہاں پہ tab کار دیا ہے آپ نے بھی اس طرح پر طاپ کرنا ہے province آپ کا جو بھی بنت ہے پنجاب cindhs 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 دوھمی مسائل کس ہے ڈوھمی مسائل ہے جو آپ کے پنجاب میں کون سے ڈسٹک ڈھوmmی مسائل ہے تو یہاں پر آپ نے ٹھسٹک کے آپ نے لکھے ہے جو بھی آپ کا ڈسٹک بنتا ہے تو میں نے یہاں پر مسائل کر دیا میں ظاہر جنڈر آپ کی کیا ہے آپ کی م الرحم طور پر مسائل پڑا اڈرگار ہیاری ہے فی میل میں ہے میلہیں جو میل ہی اپلائی کرسکتے ہیں یہاں پر کار سکتے ہو تو میل کی یہاں پر کتگریہ ہارہی ہے میل کے لیے آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے.ien ہے جو بھی ریکوئیڈ اہٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لازمی لکھ د کرنا ہے مذہبہ کیا ہے جو بھی مذہبہ بیند ہی بڑتا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے isis Alexander آپ پہ کیا ہے تو غیر شیدہ ہے جو ہیں وہی کسیو کسیو کٹی آہ کے سچ چادر گا så آپ نے abroad ڈرج کرنا ہے اس کے بعد یہ ہےstyirER امیلنگ اڈرسھ کرنا ہے эти اوڈرس آپ نے صحیف طریقے سے لکھنا ہے جو بھی آپ کے شنکٹیزار پہ پہ یا میلنگڈیس لازم لکھنا ہے ، ضروری نہیں ہے کہ م populations have to be permanent میں آپ کو مجود ہیں جو آپ کا پتا ہے وہاں بھی لکھنا ہے موجودہ پتا ہے اس کے لئے یہاں بھی بھی لکھنا ہے اپنے لکھنا ہے выпуск تک 를 یک پر مستقلصان پتا ہے وہ لکھنا ہے یہاںBER پر مستقلصان پر اوپ جوابقدر talvez کے لئے یہاں بھی آپ کا مصقلصہ который lEnter ہ وہ لکھنا ہے�이 دیں نمبر ہے میسیج نہیں آتا ہے تو آپ کے فادر نمبر کے نمبر پہ جو ہے وہ میسیج اکال آ سکتی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے آئیس qualification کتنی ہے تو آئیس qualification آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے تمام یہاں پہ دی گئی ہیں جو بھی qualification آپ کی بنتی ہے وہ اپنے یہاں پہ لازمی درجکار لینی ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ مارکس کتنے حاصل کی ہیں ٹوٹل مارک کتنے تھے اور پرسنٹیج آپ کی کتنی بنی ہے یہ اپنے لازمی یہاں پہ درجکار لینی ہے تو یہاں پہ اپنے مارکس ہیں اپنے صحیح تھی کس لکھنے ہیں مارکس کے بعد ٹوٹل مارکس لکھنے اور پرسنٹیج آپ کی آٹومیٹیکلی یہاں پہ آ جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی خاص مہارت ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی مہارت آپ لکھتے ہیں ڈریور ہیں آپ کے ساتھ ڈیونگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹریڈ کیلئے یہاں پہ دکھا گیا ہے یہاں پہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں ایکسٹر مارکس آپ کے پاس کیا ہے تو جو بھی آپ کے آپ تیلر ہیں آپ تیلنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیکنیکل ڈپلوم اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو درجکار سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ریڈ سٹار نہیں ہے تو یہ فیڈز آپ فیل نہیں بھی کریں گے تو آپ کا جو ہے اپلیکیشن فارم سبمیٹ ہو جائے گا یہاں پہ نیچے کر رہے ہیں تو یس کر دے دروازد آپ نے نو کر دیں اس کے بعد آپ نے سبمیٹ پہ جو ہے کلک کر دینا ہے جب آپ سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو بعد آپ کے سامنے اس طرح کا فارم اوپن ہو گئے تمام انفرمیشن جو آپ نے وہاں پہ پٹ کی ہے وہ تمام انفرمیشن تمام انفرمیشن میرے نالج کے مطابق ٹھیک ہیں اگری کرنا ہے کہ میں اگری کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سبمیٹ کر دینی ہے سبمیٹ کرنے کے بعد نیکس جو ہے ٹیب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یور فارم ہیز بین سبمیٹڈ تو یہاں پہ نیچی دیا گیا ہے کہ آپ کا رول نمبر یہ ہے آپ جب وہ شارلسٹڈ ہو جائیں گے تو آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے ان فارم کر دیا جائے گا تو آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنا نمبر جو ہے وہ صحیح دینا ہے اپنا بھی دینا ہے اپنا بھی دینا ہے اسی نمبر پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے شاڈ ڈسٹر کی جو ہے آپ کو ایس ایم ایس سے آ جائے گا جب آپ کو شاڈ ڈسٹر کا ایس ایم ایس آ جائے گا تو آپ نے پھر دوبارہ اسی یہ جو ہے رینجر والی ویب سائٹ ہے اس پہ جانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بہر سٹیشن فارم کا یہاں سے جب اس پہ آپ کے لئے کریں گے تو آپ سے وہی رول نمبر جو ہے مانگے گا اور رول نمبر آپ سے مانگے گا جو وہاں پہ آپ نے پھل کیا ہے جو آپ کو وہاں سے ملا ہے یہ رول نمبر آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے سی این ایسی ڈالنی ہے اس کے بعد سمیٹ کرنا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ پرنٹ ہو کے پرنٹ شیپ میں آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے لازمی ساتھ لے کر جانا ہے جب بھی آپ کو ٹسٹ کے لیے یا جسی بھی چیز کے لیے بلائے جائے تو اس جو ہے پرنٹ کھنڈیٹ سلپ جو ہے اس کو اپنے لازمی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تو اس طرح جب آپ اپنا سی این ایسی سنیکسی کار نمبر ڈالیں گے رول نمبر ڈالیں گے رول نمبر آپ نے کون سا ڈالنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رول نمبر جو ہے یہ اگری جو فگر ہیں یہ اپنے یہاں پہ ڈالنے ہیں تو اس کے بعد آپ کا اپنے سمیٹ کرنا ہے سمیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیپ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یا آپ پرنٹ شاڈیٹ پلیز ٹائی اگن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ شاڈیٹ نہیں ہیں جب شاڈیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ جو سلپ ہے اس کو آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں اس کو آپ ڈالنوڈ کر سکتے ہیں تو فرین ویڈیو آپ کو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لاجمی لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ان دوستوں کے ساتھ جو کہ پاکستان رینجلز کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو صحیح اور آسان طریقہ پتہ نہیں ہے تاکہ اس ویڈیو پہ آکے وہ مکمل طریقہ جان سکیں اور پاکستان رینجلز کو کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جات چاہتے ہیں اللہ حافظ